بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ کریم آپ پر اپنی انایات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے عمل صالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ ہر بات مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آسکے تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف دوستو آج ہم آپ کے لیے سورہ اخلاص کا ایک عظیم و شان نقش لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں حضرت علی کررم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ سورہ اخلاص کا یہ نقش اسی ترتیب سے لوحے محفوظ پر موجود ہے اور اس نقش کے پچیس عظیم و شان اور آزمودہ فوائد ہیں تو دوستو آج یہ نقش ہم آپ کے لیے ترتیب دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو اس لاسانی نقش کے پچیس فائدے بھی بتائیں گے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ نقش ہر مومن مسلمان کے پاس ہونا چاہیے ماہ رویہ الاول کی رونکیں اپنے عروج پر ہیں تو ایسے میں یہ نقش سبحان اللہ تو چلتے ہیں اس نقش کے فائدوں کی طرف نمبر ایک اس نقش کو کالی روشنائی سے چینی کی رکابی میں لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر پیٹ کے درد والے کو پلانے سے انشاءاللہ تعالیٰ فالعزیز فوراں آرام ملے گا نمبر دو پاک کاغذ پر لکھ کر مسجد کے سہن میں دفن کرنے سے غائب حاضر ہوگا یعنی جو کہیں بھاگا ہوا ہو وہ واپس آئے گا اور نمبر تین جس کو بخار بہت شدید ہو یہ نقش لکھ کر اس کے بازو پر باندھنے سے انشاءاللہ بخار جاتا رہے گا اور شفا نصیب ہوگی چار اور یہی نقش لکھ کر پاگل یا دیوانے کے گلے میں باندھیں انشاءاللہ بھلا چنگا ہو جائے گا نمبر پانچ کسی کو اگر جن یا پری کا خلل ہو تو یہ نقش بازو پر باندھیں انشاءاللہ خلل دور ہوگا نمبر چھے نقش لکھ کر قرآن کریم میں رکھ دیں جو بھی حاجت ہو انشاءاللہ خواب میں معلوم ہو جائے گا نمبر ساتھ لکھ کر دریا میں ڈالنے سے اللہ کریم ہر جائز مراد اور حاجت پوری فرمائے گا نمبر آٹھ اگر سر میں شدید درد ہو تو لکھ کر پگڑی یا ٹوپی میں رکھنے سے انشاءاللہ درد دور ہوگا نمبر نو شرف آفتاب یا شرف کمر میں کسی میٹھی چیز پر لکھ کر مطلوب کو کھلا دیں تو انشاءاللہ کبھی جدا نہ ہوگا اور متیع و فرمابردار رہے گا نمبر دس اگر یہ نقش لکھ کر اور ساتھ دشمن کی والدہ دشمن کا نام اور دشمن کی والدہ کا نام بھی لکھ کر کسی پرانی قبر میں دفن کرنے سے دشمن مغلوب و مقہور ہوگا نمبر گیارہ اگر کسی تشتری پر لکھ کر دھو کر گونگے بچے کو پلائے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بھولے گا نمبر بارہ ہر قسم کے درد میں درد والا اس نقش کو لکھ کر اسے دیکھتا رہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے درد ختم ہو جائے گا نمبر تیرہ رزق کی فروانی کے لیے اس نقش کو لکھ کر اپنے پرسے میں رکھیں انشاءاللہ رزق میں فروانی آئے گی نمبر چودہ لکھ کر اگر جنگ پہ چلا جائے اور اپنی بازو پہ باندھ لیں تو انشاءاللہ فتح و نصرت کے ساتھ غازی بن کر آئے گا نمبر پندرہ لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے انشاءاللہ ہو تعالیٰ فیلعزیز دشمن بھی دوست بن جائیں گے نمبر سولہ اگر مردے کے کفن پر لکھ دیا جائے تو عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا سترہ جو بھی اس نقش کو اپنے پاس رکھے گا وہ خلقِ خدا کی نظروں میں باعزت اور باوکار ہوگا نمبر اٹھارہ اگر مرد اس نقش کو لکھ کر بیوی کو کھلائے تو انشاءاللہ بیوی کا دل تا زندگی غیر مرد کی طرف مائل نہ ہوگا نمبر انیس جس کے پاس یہ نقش ہوگا اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا نمبر بیس اگر یہ نقش لکھ کر سوئی ہوئی عورت کے سینے پر رکھ دیا جائے تو جو کچھ بھی اس کے دل میں ہے وہ سوتے ہوئے سب کہہ دے گی نمبر اکیس اس نقش کو لکھ کر دریا کے پانی سی دھوکر پینے سے شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہے گا بائیس اگر ہرن کی کھال پر لکھ کر اپنے پاس رکھے تو ہر مسئیبت اور پریشانی سے محفوظ رہے گا نمبر تیس اگر اس نقش کو لکھ کر اپنے گلے میں پہنے تو نامہربان بھی مہربان ہو جائے گا پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت نمبر چوبیس جس کے پاس ہوگا تمام صفلی علوم اور جادو وغیرہ سے محفوظ رہے گا نمبر پچیس خللِ مصان کے لیے جمعت المبارک کے دن اس نقش کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دے تو انشاءاللہ بچہ ہمیشہ کے لیے نظرِ بد سے محفوظ ہو جائے گا تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچے گا اگر ہم سے کہیں غلطی ہو گئی ہو تو آپ سے اصلاح کی امید رکھتے ہیں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے گرد کے لوگوں کا رکھیے کا خیال اللہ حافظ اور گوڈ بائی